شبہ میراج کی رات یہ چھے غلطیاں کبھی نہ کرنا کیونکہ یہ چھے عمل تمہارے گھر کی طرف فرشتوں کا رخ نہیں کرتے پہلا کہ شبہ میراج کی رات سر میں تیل نہ لگا ہو دوسرا شبہ میراج کی رات رات کے وقت کچھا پیاس نہ کھایا جائے تیسرا شبہ میراج کی رات جیسے ہی سورج غائب ہو تو فوراں دانتوں کو صاف کرنے میں کوتہ ہی نہ کی جائے چوتھا شبہ میراج کی رات گھر میں جتنے بھی افراد ہیں ایک دوسرے سے ناراضگی کا اظہار نہ کریں اگر کوئی غلط بھی کرتا ہے تو اس کو ماف کیا جائے کیونکہ شبہ میراج کی رات جس گھر میں جگڑا ہوتا ہے اس گھر میں برکت پھر پورے سال غائب رہتی ہے پانچوہ کہ شبہ میراج کی رات میلے کپڑے نہ پہنے جائیں نہ جس کپڑے نہ پہنے جائیں جو انسان شبہ میراج کی رات ناپاک رہتا ہے نہ جس کپڑے پہنتا ہے تو یوں وہ آنے والے سال میں مصیبتیں پاتا ہے چھٹا شبہ میراج کی رات کسی بھی انسان کا دل نہ دکھایا جائے جو انسان شبہ میراج کی رات کسی اللہ کے بندے کا دل دکھاتا ہے تو اللہ اس کی تمام پچھلے نیک عامال کو ختم کر دیتا ہے اور یوں اس کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی اور وہ آنے والے پوری زندگی پریشانیوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے اگر آپ ایک اچھی خاندانی رشتے کی تلاش میں ہیں شادی کرنے کے خواہش مند ہیں تو آج مہربانشائی.com پہ آئیں اپنا فارم فل کریں اور اپنے لئے اچھا رشتہ حاصل کریں کیونکہ اللہ حقی کرم سے ہمارے پاس مختلف مسلک اور مذہب کے اچھے اچھے خاندانوں کے رشتے موجود ہیں پڑے لکھے لڑکے پڑی لکھے لڑکیاں جو گھر کو سنبھالتی ہیں والدین کی عزت کرتی ہیں اچھا کھانا بناتی ہیں جن کے گھر میں بزرگوں کا احترام سکھایا جاتا ہے ایسے لا تعداد رشتے مہربان شائی دفتر کے پاس موجود ہیں اور وہ لڑکے جو عورت کی عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں گھر کی ذمہ داری کو بخوبی نبھاتے ہیں ایسے اچھے لڑکے اور لڑکیاں مہربان شائی دفتر کے پاس شادی کے لئے موجود ہیں تو ابھی فون اٹھائیں اور مہربان شائی دفتر کے نمبر پر کال کریں اور اپنے لئے اچھا رشتہ حاصل کریں آپ اپنے لئے اچھا رشتہ ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلی اسٹور پر موجود ہے مہربان شادی وہاں پہ بھی فون فل کر کے دیکھ سکتے ہیں اللہ آپ سب کو سلامت دکھی کیونکہ ایک نیک رشتہ گھر کو جنت بناتا ہے اور شادی ایک ایسا افضل عمل ہے جس سے انسان کی نسل بڑھتی ہے تب ہی اس فیصلے کو سوچ سمجھ کی اور حکمت عملی کے ساتھ کیا جائے تو بہتر ہے